نبسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے سکچہ اکیڈمی کی اس نئے بیڈیو میں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یو پی پلس کے سیکنڈ ریزلٹ میں جو پرابلم آ رہی ہے اس کے بارے میں ڈیڈیل سے ڈسکس کرتے ہیں تو بنے رہیے آپ ہمارے شاتھ اس ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں اور دوستو آپ سے نبیدہ ہیں یا دی آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو بھی نیا اپ ڈیٹ یا بیوڈو آئے گا اس کا نوٹفیکشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو چلے دوستو بات کرتے ہیں ریزلٹ کے آنے والی پرابلم میں دوستو جیسے ہی ریزلٹ آپ اوپن کرتے ہو اپنا ریجیسٹیسن نمبر ڈال کے اور ڈیٹ اور برت ڈال کے لاغن پر جیسے ہی آپ کلک کرتے ہو تو دوستو کچھ بیدھیارتیوں کا یہاں پر لکھا آ جاتا ہے پرسنل ڈیٹیل پوری کھل جاتی ہے یعنی جو لاغن کرنے کے بعد پرسنل ڈیٹیل آ جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی دیارتی لاغن کرو گے تو آپ کے سامنے ایڈن کارٹ نہ آ کر پرسنل ڈیٹیل آ جاتی ہے جیسے کی آپ کا فرم ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے کوشن آ جاتا ہے کوشن پیپ آ جاتا ہے اور بھی کچھ جو بھی اپنی پرسنل ڈیٹیل اور دوستو دوسری پابلم میں یہاں پر آ رہی ہے کی لاغن نوٹ الاوڈ یعنی دوستو ایدھے آپ لاغن کرتے ہو تو کھلتا نہیں ہے اور لاغن نوٹ الاوڈ آ جاتا ہے تو دوستو ان دونوں سمیشہوں کا سمادر ہم آپ کے لئے ہیں بتانے والے ہیں تو دوستو بنے رہی ہے آپ ہمارے شات دوستو سب سے پہلے آپ پر بات کر لیتے ہیں پرسنل ڈیٹیل آنے دوستو پرسنل ڈیٹیل اس لئے آ رہی ہے کیونکہ یوپی بورڈ نے آپ کے لئے یہاں پر کوالیفائی کر دیا ہے یعنی دوستو جن لوگوں کی بھی یہاں پر پرسنل ڈیٹیل آ رہی ہے اوپن ہونے کے بعد ان کا یہاں پر کوالیفائی ہو گیا یعنی کہ جلد ہی ان کا ایڈمن کارٹ جو کی ہے بھائی ایسو ہو جائے گا دوستو کچھ بیدھارتی پہلے سے ایسے ہیں جن کا پہلے پرسنل ڈیٹیل آ رہی تھی لیکن بعد میں کچھ دیر بعد ان لوگوں نے یہاں پر دیکھا تو ان لوگوں نے اپنا ایڈمن کارٹ پایا اور ان لوگوں نے ترنتر ڈاؤنلوڈ کر لیا دوستو ایسے بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے پہلے پرسنل ڈیٹیل کا بتا رہے تھے پھر اس کے بعد ایڈمن کارٹ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد ہمارے لئے جانے کر دی ایڈمن کارٹ ڈاؤنلوڈ ہو گئے ہیں اس کے بعد دوستو ایسے آپ کے آپ کے لاؤنلوڈ کرنے کے بعد بھی پرسنل ڈیٹیل آ رہی ہے تو آپ لوگوں نے نشینت رہی ہے اور آپ کوالیفائی ہو گا ہے آپ کا ریجلٹ آنے آ چکا ہے اور آپ کا ایڈمن کارٹ بھی جلد ہی یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہونے بالا ہے آپ نشینت رہی ہے کچھ تھوڑی سمائے بعد آپ پھر سے ٹرائے کر لیجئے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں دوستو لاؤنلوڈ is not allowed دوستو آپ کے لئے بتانے یا دی آپ کے فارم میں ابھی بھی لاؤنلوڈ is not allowed کا option آ رہا ہے یعنی کی آپ کے جو application ہے پر registration اور ڈیٹو پر سے open نہیں ہو رہی ہے لاؤنلوڈ is not allowed یور application لکھا آ رہا ہے تو دوستو آپ نراست نہ ہوئے آپ disqualify کر دی گئے ہیں یعنی کی دوستو جو second result ہے اس میں بھی آپ qualify نہیں ہوئے ہیں آپ کا نمبر تھوڑے بہت کم رہے گا ہے اس لئے آپ اس میں qualify نہیں ہوئے ہیں تو دوستو آپ کا admit card جو ہے بھائے نہیں آنے والا آپ بالکل پریسہ نہ ہوئے دوستو میں direct اس لئے آپ سے بول رہا ہوں کوئی میں آپ کو جھونٹا دلاسہ نہیں دے سکتا اس لئے میں بول رہا ہوں دوستو آپ پیس برا مت مانیے آپ disqualify ہو چکے ہیں اور آپ کا admit card اب جاری نہیں ہوگا تو دوستو اگر آپ کے login ہونے کے بعد login is not لگیا پھر آپ login نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ کا admit card جو ہے جاری نہیں کیا گیا ہے آپ پریسہ نہ ہوئے اور دوستو جن لوگوں گئے آپ پریسہ detail آ رہا ہے انہوں کے لئے بہت بہت شب کام نہ ہے کیونکہ انہوں کا selection ہو گیا ہے تو دوستو اس ویڈو میں بس ہم یہی جانکاری آپ تک پہنچانا چاہتے تھے تیدی آپ کو ویڈو پسند آیا ہو تو دوستو پریس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور دوستو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تو دوستو ملتے ہیں انگلین نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دوستو بائی